حبیب کے نام کا سہارہ لے کر عمر نرمہ گومیڈو اپنی رینکنگ کو بڑھانے میں لگا ہوا ہے ایسا کہنا ہے رکی سیمون کا رکی سیمون کا کہنا یہ ہے کہ داگستان کے فائٹرز جو ہیں وہ حبیب کے نام کا فائدہ اٹھا کر ہی آگے بڑھ رہے ہیں اور خاص کر کے عمر نرمہ گومیڈو کیونکہ اس کا تو سر نیم بھی ایسا ہے جس سے اسے فائدہ ملے گا ایسا رکی سیمون کا ماننا ہے ایسا ماننا کیوں ہے ایسا کیا ہو رہا ہے یو ایسی میں کہ سب لوگ حبیب کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ بھائی حبیب کی ٹیم میٹس کو ایڈوانٹیز دیے جا رہے ہیں آج اس ویڈیو میں میں بات کروں گا دیکھیں عمر نرمہ گومیڈو آپ میری لیفٹ سائیڈ میں دیکھ رہی ہوں گے حبیب کے ساتھ جو پرسن کھڑا ہوا ہے وہ ان کے قزن ہے عمر اور دونوں کا سر نیم سیم ہے نرمہ گومیڈو اور جب یہ سر نیم کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو سیدھی سیمپل سی بات ہے بھائی انہیں تھوڑیا بہت فائدہ تو ہو گا ہی ہوگا اب ایک فائٹر ہے رکی سیمون رکی سیمون اور یہ عمر دونوں کے دونوں 135 پاؤنڈ کی کٹیگری میں لڑتے ہیں فائٹ کرتے ہیں UFC میں بینٹم ویٹ میں جہاں پر ال جامین سٹرلنگ چیمپئن ہے تو اس کٹیگری کے اندر اس ڈیویزن کے اندر ایک سے ایک فائٹرز ابھی تیار ہو رہے ہیں اور اس میں سے دو فائٹرز ہیں رکی سیمون اور عمر نورمہ گومیڈو اب یہ دونوں فائٹر بینٹم ویٹ میں کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں ایک بار دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھئے رکی سیمون جو ہے وہ گیاروی رینک پر ہے اور عمر نورمہ گومیڈو تیرمی رینک پر ہے یعنی کہ یہ top 15 میں ہیں ابھی top 10 میں انٹری نہیں ملی ہے ان دونوں کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری دے دوں تو یہ جو رکی سیمون ہے ان کو کافی ٹائم ہو چکا ہے UFC میں آئے ہوئے اور عمر نورمہ گومیڈو ابھی ابھی UFC کے اندر آئے ہیں رکی سیمون کا کہنا یہ ہے کہ میں نے کافی پلیئرز کو ہرائیا ہے مجھے پش نہیں کیا جا رہا لیکن یہاں پر عمر نورمہ گومیڈو کو پش کیا جا رہا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ عمر نے اب تک کسی بھی رینکڈ فائٹر کو نہیں آ رہایا لیکن پھر بھی ان کو رینک مل گئی اگر آپ رکی سیمون کو دیکھیں گے تو رکی سیمون جو ہے بہت فائٹرز کو ہرا چکے ہیں ان کی 5 فائٹ کی ونسٹری کبھی چل رہی ہے عمر کی 3 فائٹ کی ونسٹری کبھی چل رہی ہے عمر undefeated ہیں یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی رکی سیمون کا کہنا یہ ہے کہ اگر پچھلی فائٹ اگر آپ دیکھو گے عمر کی عمر نے 3 فائٹ کی ہیں UFC میں 3وں کی 3وں فائٹ کی ہیں ان رینکڈ پلیئر کے کلاف اور 3 ان رینکڈ فائٹر کو ہرا کر top 15 میں آ گیا ہے عمر جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے آپ کو top 15 کے فائٹرز کو ہرانا پڑتا ہے تب آپ top 15 میں پہنچتے ہیں ایسا رکی سیمون نے کہا اور انہوں نے کہا کہ ابھی آگے بھی آپ دیکھو گے کہ بینا top 10 کے فائٹرز کو ہرا یہ top 10 میں بھی پہنچ جائے گا اور top 5 میں بھی پہنچ جائے گا کچھ الگ سے treatment دیا جا رہا ہے ابھی آپ نے ایک نام سنا ہوگا ڈاویش ویلی مہراب ڈاویش ویلی مہراب ڈاویش ویلی کو رکی سیمون ہرا چکا ہے لیکن پھر بھی اسے ٹائٹل شورٹ نہیں مل رہا ہے تو آپ دیکھئے جو جیک شور یہاں پر top 15 میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے پچھلی فائٹ رکی سیمون کی جیک شور کے ساتھ ہوئی تھی جیک شور کو بھی ہرایا رکی سیمون نے تو پانچ فائٹ کی ونس ٹھیک پر ہے لیکن اسے پش دیا نہیں جا رہا پش دیا جا رہا ہے عمر کو جبکہ عمر نے کسی رینگڈ فائٹر کو بھی ہرایا نہیں ہے ایک بار ان دونوں کے کریئر کے اوپر دھیان دے دیتے ہیں دیکھو سب سے پہلے اوپر کریئر دیا گیا ہے رکی سیمون کا ٹوٹل 23 فائٹ میں سے 20 فائٹ جیتا ہے only 3 لاؤس ہیں اور نیچے ہے عمر سیمون کا جو کمپٹیشن کا لیول ہے وہ بہت اوچھا تھا یہاں پر آپ نے اس پلیئر کو آپ جانتے ہو مہراب ڈاوشویلی بینٹم ویٹ چیمپئن جو ہیں آج کے ٹائم پر ال جامین سٹرلنگ ان کے سپارنگ پارٹنر ہے اور یہ UFC میں بھی ہے ان کی آج کے ٹائم پر رینک 3 ہے بینٹم ویٹ میں اور 2020 میں جب انٹری لی رکی سیمون نے اور مہراب ڈاوشویلی دونوں نے تو ڈاوشویلی کو UFC کے اندر ہرا چکا ہے کون رکی سیمون تو رکی سیمون نے بہت سارے ایسے فائٹرز کے ساتھ فائٹ کی ہے جنہوں نے کچھ نہ کچھ اچیو کر رکھا ہے UFC میں لیکن عمر نے ابھی تک کوئی ایسی win نہیں حاصل کی ہے جو کی بڑا نام ہو اب یہاں پر ڈیبیٹ یہی چھڑ گئی ہے کہ کیا لائٹ ویٹ ڈیویجن کی طرح بینٹم ویٹ ڈیویجن میں بھی عمر جو ہیں ایگل ایف سی کی طرف سے لائن کو سکپ کرتے ہوئے سب سے آگے آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور ٹائٹل شوٹ کو لے جائیں گے اور رکی سیمون کا یہ کہنا ہے کہ UFC حبیب سے جھڑے ہوئے جتنے بھی فائٹرز ہیں یا داگستان سے آنے والے جتنے بھی فائٹرز ہیں ان سب کو سپیشل ٹریٹمنٹ دیتا ہے اور بلکل فیر پلے نہیں کرتا جن لوگوں کو آگے بڑھانا چاہیے ان کو آگے نہیں بڑھاتا لیکن نام کے حساب سے لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے کیونکہ اگر ریجو میں دیکھا جائے تو ٹاپ ٹین کے اندر رکی سیمون ڈیزرو کرتے ہیں عمر ڈیزرو نہیں کرتے ایسا ماننا ہے رکی سیمون کا آپ کیا کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے یہاں پر اگر ہم دیکھے تو ہاں یہ بات بلکل صاف نکل کر آ جاتی ہے سامنے کہ رکی سیمون کا جو کریئر ہے اس کے اندر یہ جو 20 wins ہیں ان کی ان 20 میں سے کافی ایسے fighters ہیں جو کی رینکڈ تھے لیکن ان 15 میں سے صرف 3 win UFC کے اندر کس کی ہیں عمر کی ہیں لیکن وہ رینکڈ fighter نہیں تھے تو یہاں پر ایک سینریو یہ بنتا ہے کہ ہم نیکسٹ فائٹ دیکھیں عمر کی اور رکی سیمون کی کیونکہ رکی سیمون کی ان دونوں کی جب فائٹ ہوگے تو صاف پتہ لگ جائے گا بیٹر کون ہے اور کون ڈیزرو کرتا ہے آگے بڑھنا تو یہاں پر بینٹم ویٹ ڈیویزن میں بھی کافی سارے فائٹرز آپ کو آگے جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں جیسے بینٹم ویٹ کے اندر جو چیمپین ہیں وہ الجامین سٹرلنگ ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھو گے الجامین سٹرلنگ کے بعد تو شونو میلی رکی سیمون ہوگئے عمر نورما گمرڈاو ہوگئے اس کے علاوہ فرینکی ایڈگر ہوگیا فرینکی ایڈگر کے علاوہ رو فونٹ ہوگیا تو یہ پورا کا پورا ڈیویزن جو ہے وہ کلر سے بڑھا ہوا ہے تو اس ڈیویزن کے اندر اپنے آپ کو پروو کر کے ہی آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا تو ایسے میں کیا عمر جو ہیں صرف حبیب کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے داگستان سے آنے والے جتنے بھی فائٹر سے ان کے اندر خود کی ایبلٹی اتنی ہے کہ وہ یو ایف سی کے اندر کافی اچھا کر سکتے ہیں ہاں ہم یہ مان سکتے ہیں کہ تھوڑا سا فین کے اندر فینس کے اندر یہ پوپولر ہونے میں یہ فیکٹر رول پلے کرتا ہے لیکن یہ اتنا بڑا فیکٹر بھی نہیں ہے کہ کسی فائٹر کو پوش کر دیا جائے کسی اور سے آگے اگر کوئی ڈیزرونگ ہے تو تو یہاں پر ریکی سیمون اور عمر کے بیچ میں ٹویٹر پہ کل سے لڑائی یہ جاری ہے اور ہمیں یہ آگے آگے فیچر میں فائٹ بھی ابھی دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ یہ دونوں ایسے فائٹرز ہیں جن کی اگر آپس میں فائٹ ہوگی تو بہت تگڑا تگڑا میچ ہوگا اور اس فائٹ کے اندر ہی ہمیں پتا لگ جائے گا who is the real deal کس تیل میں کتنا تیل ہے کس تیل میں کتنا تیل ہے یہ ہمیں پتا لگ جائے گا تو یہاں پر Eagle FC سے یعنی کی جو Eagle FC ایک گروپ ہے اس سے جڑے ہوئے جو ہے Eagle MMA سے جڑے ہوئے فائٹرز UFC کے اندر اب آگے رائز پر آ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں جسے دیکھ کر بہت خوش ہیں لوگ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو عمر نورما کمڑو ہے کیا وہ حبیب کے نام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا حبیب ایز ایٹرینر ان کے پاس ہیں تو یہ دیکھ کر لوگ دوسرے جل رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھئے میرے حساب سے تو عمر جو ہے کوئی بھی مائلیج نہیں لے رہے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہاں اگر آپ کا بھائی آپ کا پارٹنر اتنا فیمس ہے اور آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہے نیچے کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے بتائیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور ہاں بینٹم ویٹ میں بھی ہمیں دیکھ لیجے دوستانی ایک فائٹر آتا ہوا دیکھ رہا ہے جو کی ڈومینٹ کر سکتا ہے پوری ڈیویزن کو آپ کو کیا لگتا ہے